اسلام علیکم ایک چھوٹا سار ٹاپک رہ گیا تھا ہمارے ساتھ جس کی چپٹر نمبر فائو میں جو تقریبا تقریبا گاس ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس ہے ریل اینڈ اپرینٹ ویڈ کیا ہے دس از ریل اینڈ اپرینٹ ویڈ اب جو ویڈ ہمارے پاس بارڈی کیوں ہوتی ہے جب ہمارے پاس بارڈی جو ہمارے پاس بارڈی میں زیرو ہوتی ہے تب جو ویڈ ہمارے پاس بارڈی کو ہوتی ہے اس کو ہم کہیں گے ریل ویڈ صحیح ہے اب ایک اور ویڈ ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں اپرینٹ ویڈ اپرینٹ میں جو دیکھتا ہے لیکن اصل میں ہوتا نہیں یہ ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بک ہے جو ٹیبل پر پڑا ہوا ہے اس کا جو ویڈ ہے ہمارے پاس سپوز ہمارے پاس پائیو نیوٹن ہے یاد رکھے کہ ویڈ ہمارے پاس پور سے ایم جی ہے اس کا ہمارے پاس نیوٹن ہوتا ہے اب اگر یہ کتاب مو کر رہی ہوتی ہے اپ وڈ یا ڈان وڈ میں اس میں اکسلیریشن آ جاتی ہے تب ہمارے پاس کا ویڈ کی ہے یہ اریجنل ویڈ نہیں ہوگا یہ چینج ہوگا اپرینٹ ویڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریل ویڈ سے اب یہ کس طرح ڈیپینڈ ہوتا ہے اس کی تو تری پاسیبیلیٹی یہ ریل ویڈ آیا اپرینٹ کے برابر ہوگا یا ریل ویڈ اپرینٹ سے کم ہوگا یا ریل ویڈ جو ہے کبھی اپرینٹ سے زیادہ ہوگا ہمارے پاس کیا ہے یہ تین کیسز ہے ہمارے پاس صحیح ہے اب اگر ہمارے پاس ایک جس طرح بک میں لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سپوز ایک ہیومن ہے اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ایک ویڈ ہوگا سپوز یہ ویڈ ہمارے پاس نارمن ویڈ ہے ٹن نیوٹن ہے فکتی نیوٹن ہے یا سکسٹی نیوٹن ہے اب اگر یہ بندہ جو ہے یہ اس میں اکسلیریشن زیرو ہے اور یہاں پر ہم جو ہے ایک سپرنگ والا جو ہے ویڈ لگا لے سپرنگ ویڈ لگا لے اور اس کے ساتھ اس بندی کو اٹیج کر لے تو یہاں پر جو ہے اپورٹ جو فورس ہوتی ہے سپرنگ بیننس میں یا ویڈ بیننس میں تو یہ اوپر کی طرف جو فورس ہوتی ہے یہ وہ مچر کرتی ہے تو ویڈ جو ہے ہمارے پاس تینشن کی برابر ہوتی ہے اب اگر یہ ہی لفٹ جو ہے ہمارے پاس تینشن کی طرف جو ہے اگر یہ لفٹ جو ہے اپورٹ کی طرف جا رہی ہے تو دیکھ رہے ہماری پاس جب باڑی وو کر دی گھر اپورٹ ہوتی ہے وہ ٹینشن ہوتی ہے اور نیچی کی طرف جو فورس ہوتی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ویڈ ہوتی ہیں اب ایک کیس تو یہ ہو گیا جب باڑی ہمارے پاس РЕس میں تھی اب دوسرا کیس دی رہتے ہیں جب باڑی ہمارے پاس کیا ہے اپورڈ مومنٹ کر judgement باڑی ایس موننگ اپورڈ ویچ نیکسلیریشن اپ اے تو پھر کیا ہوگا یہ باڑی جب اوپر کی طرف موں گرہی ہے تو ہم کہتے کہ اوپر کی طرف جو فورس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سٹرانگ ہوگا یہ ٹی ہمارے پاس سٹرانگ ہوگا یہ زیادہ ہوگا کس چیز سے ویڈ سے ریزن ہمارے پاس یہ ہے یہ باڑی جو ہے یہ اوپر کی طرف جا رہی ہے مینز ٹینشن والا فورس زیادہ ہے اب تینشن والا فورس کتنا زیادہ ہوگا یہ ویڈ سے زیادہ ہوگا بائی افیکٹرہ ایم اے جب ہم ویڈ کے ساتھ ایم ایٹ کر لیتے ہیں تو تب ہمارے پاس یہ تب تینشن کی برابر ہوگا ادروائز ویڈاؤٹ ایم اے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا تینشن جو ہے زیادہ ہوگا اور ویڈ کم ہوگا یہ ایم ہمارے پاس ماں سابدہ باڑی ہے جس باڑی کی ویڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہمارے ہمارے پاس اس کا ایکسیلیریشن صحیح ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک تھڑکی سلیرے جب ویڈی نیچے کی طرف آ رہی ہے داؤن ورڈ تو تب کیا ہوگا آلیڈ ہم نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ویڈ ہوتا ہے تو جب ویڈی نیچے کی طرف آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ویڈ کیوں ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے تینشن سے کتنا زیادہ ہو گیا ہے اب تی ہمارے پاس و کے برابر ہوگا لیکن ویڈ زیادہ اسی وجہ سے یہاں پر میں ایک فیکٹر اس سے سبٹیٹ کروں گا تاکہ یہ تینشن کے برابر ہو جائے تو ہمارے پاس پارمولہ بنے گا ٹی جی کوڈ ٹو 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 مائنس ایم اے یہ ہمارے پاس ایکسیلیریشن ہے اب اگر یہ ہی لیفٹ جو ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے لیکن یہ فری پال کر رہا ہے یہ مینز اے جی کے برابر ہو جائے تب یہ پارمولہ کیا ہوگا تب یہ پارمولہ ہمارے پاس اگر میں بات کرلوں فری فالٹی تو ٹینشن ہمارے پاس بن جائے گا دبلیو مائنس ایم جی دبلیو بھی ہمارے پاس ایم جی کی برابر ہے ایم جی مائنس ایم جی جی کوڈ زیرو اور یہ ٹینشن جو ہے ہمیں بتا رہتا ہے یاد رکھے کہ یہ ٹینشن ہمارے پاس کیا ہے this is the apparent weight ہمارے پاس کیا ہو گیا زیرو تو فری وال بارڈی جو ہوتی ہے اس کی weight ہمارے پاس کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ یاد رکھے کیا کیا چیزیں یاد رکھے فرسٹ ورڈ کہ جب بارڈی پر acceleration نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس دبلیو کی برابر ہوتی ہے جب بارڈی اپورٹ کی طرف جاتی ہے تو تھی ہمارے پاس برابر ہوتا ہے تی دبلیو پلس ایم جب بارڈی ہمارے پاس downward کی طرف آتی ہے تو ہمارے پاس بن جائے گا تی جی کوڈو دبلیو مائنس ایم جب بارڈی فری وال کرتی ہے تو ہمارے پاس مائنس ایم جی مائنس ایم جی مائنس ایم ایم جی مائنس ایم ایم ہمارے پاس بن جائے گا زیرو صحیح ہے تو جب اپورٹ کی طرف ہم جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے پاس weight increase ہوتا ہے نیچے کی طرف آتی ہے زیرو ہوتا ہے جب نیچے آئیں گے جی کے ساتھ تو ہمارے پاس weight کیا بنے گا زیرو ہوگا تو یہ ہمارے پاس کچھ points کے اب اگر ہم دیکھ لیں تو ارت جو ہے چلیے gravity کی بات کرتے اب ارت جو ہے ارت کی اوپر ہمارے پاس gravity کی ویڈیو ہے 9.8 meter per second square یہ ہمارے پاس کیا ہے gravity کی ویڈیو ہے اب یہ gravity کا بہت سارے provide ہے لیکن main فائدہ یہ کہ اس پر ہم اس gravity کی وجہ سے ہم اس ارت پر جو ہے اپنی motion کرتے ہیں اس کی وجہ سے چلتے ہیں اب جب ہم سیٹیلائٹس بیچتے ہیں ہمارے پاس تو ان سیٹیلائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ان سیٹیلائٹس میں ہمارے پاس gravity نہیں ہوتی تو ہم چاہتے ہیں کہ سپوز ہمارے پاس ایک سیٹیلائٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کر لیں اس میں بھی جیو کی ویڈیو آجائے جیو کی ویڈیو آجائے 9.8 ہو 9 ہو 10 ہو 2 ہو 1 ہو لیکن ہمیں gravity چاہیے سیٹیلائٹ میں تو کیا کریں گے اب یہ ارت میں جو gravity ہے اس کے اپنی جگہ پر spinning کی وجہ سے gravity بنتی ہے تو ہم چاہیں گے کی اس سیٹیلائٹ کو ہم ایک خاص frequency کے ساتھ گھومائے صحیح ہے جب یہ سیٹیلائٹ ہمارے پاس ایک سپیسیپک frequency کے ساتھ گھومے گا تو کیا ہوگا تب ہمارے پاس جیو ڈیوالپ ہوگا سو دہ میل سائنس بہینڈ ڈیوالپ ہوگا سپیننگ آف تا آر سو یہ سپیننگ آف باڑی ہے جب سٹیلائٹ ہوگا تو سپیننگ آف سٹیلائٹ جب ہر تو ہوگا تب ہوگا سپیننگ آف دا آرد ہوگا اب یہ جو ہے ہمیں اس چیز کی ایکویشن چاہیے frequency کی ایکویشن چاہیے صحیح ہے تو مین چیز یہ کہ یہ انٹریٹس میں آتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ what is the frequency تو اس کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ کرنا ہے جو ایکویشن ہے frequency کی وہ فائنڈ کرنی ہے تو سیمپلی ہم یہ ایکویشن یوز کریں گے اے ہمارے پاس برابر ہے وی سکویر ڈوائیڈ بائی آر صحیح ہے اے کو میں ریپلیس کر لیتا ہو جی سی تو ہمارے پاس بن جائے گا جی اسکویر ڈوائیڈ بائی آر پھر مجھے پتا ہے کہ v برابر ہے ہمارے پاس v is equal to r اومیگا تو ایکویشن کیا بنے گا ایکویشن ہمارے پاس بنے گا g is equal to r square اومیگا square divided by r انجھے r اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا i will get r اومیگا square پھر مجھے پتا ہے کہ اومیگا میرے پاس برابر ہے 2π f تو یہاں پر جو ہے میں اومیگا کی بجائے لیکھوں گا 2π f تو میرے پاس آ جائے گا 2π f سب پر سکویر ہے تو ایکویشن کیا بنتا ہے میرے پاس آ جائے گا g is equal to r 4π square f square صحیح ہے اب یہاں پر جو ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ g is equal to r4 pi square f square g is equal to r4 pi square f square یہاں سے مجھے f point کرنا ہے تو f square ہمارے پاس آ جائے گا g یہ سارے terms جو اس طرح اپا جائیں گے میرے پاس آ جائے گا r4 pi square اب یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ میں اس سائیڈ پر بھی انڈر روپ لے دیتا ہوں اس سائیڈ پر پی تونہ کینسل ہو جائیں گے میرے پاس آ جائے گا f آ جائے گا انڈر روپ جی اس کی نیچی او اور یہ ایجا پر بھی انڈر روپ جو ہے جو سکتا ہوں اس کو میں اس سپریڈ پر ایجا میرے پاس آ جائے گا f is equal to one over two by root g divided by r تو this is the final equation path frequency final equation path frequency اگر مجھے زیادہ پریکوینسی کے ساتھ باڈی روٹیٹ ہوگی تو ہمارے پاس کیا ہوگی جی جو ہے زیادہ بنے گی اگر میں ایک ایکس پر جی لے لوں اور وائی ایکس پر میں ایف لے لے اور یہ ایف جو ہے انورسلی پرپورشن ہے جس چیز کو یہ پرپورشن ہے انڈوروٹ آفتہ آفتہ صحیح ہے تو یہ ہمارے پاس تھا سیٹیلائٹ کی گریویٹی اب اس سیٹیلائٹ کی فائد کیا ہے تو میں فائد ہے یہ کیا جو ٹی وی یوز ہوتے ہیں ٹی وی میں سیٹیلائٹ کی گلوبل پوزیشن سسٹم میں ہوں یوز ہوتے ہیں ریڈیو میں یہ سیٹیلائٹ کی جو ہوتے ہیں انٹرانیٹ میں یوز ہوتے ہیں یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے یوزیز آفدہ سیٹیلائٹ ہے تو اس واس دلاشت ٹاپک ای باؤڈ دا ارٹیپیشل گریویٹی